اس لیے کہ یہ وہ نظام ہے جس کو ووٹنگ میں پبلک نے مسترد کیا اور یہ وہ نظام ہے جس کو جار میں چٹوں والا نہیں ہوں وہ دوسری طرف ہے پٹواریوں کو ہے چٹوں والا تو جو جس کو پبلک نے مسترد کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مسترد کیا امریکہ کی گورنمنٹ نے مسترد کیا برطانیہ کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا اس کو مسترد کیا کینیڈا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا یورپین یونین نے کوئی ایک عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہمیں پاکستان کے الیکشن جو نو فروری کو ہوئے ہیں میں آٹھ فروری کی بات نہیں کر رہا یہ یاد رکھنا دو الیکشن ہوئے ہیں ایک الیکشن ہوا ہے بیلٹ سے جو آٹھ فروری کو ہوا ہے نواز شریف نے دوسرا الیکشن کرایا ہے اور پی ڈی ایم ٹو نے دوسرا الیکشن کرایا ہے نو فروری کو جو بولٹ سے ہوا ہے اس لیے بیلٹ باری ہے بیلٹ دینے والے کروڑوں لوگ ہیں بولٹ سے ریزلٹ تبدیل کرنے والے آروز اے آروز ان کی بیانات آپ کے سامنے ہیں اس لیے یہ الیکشن کی اتنی بڑی چوری ایسی نہیں ہے کہ جو ہم حضم ہونے دیں گے ہمیں گورنمنٹ وفاق میں بھی بنانی ہے کے پی میں ہم نے انانچ کر دیا انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہماری حقیقت ہے اور کس بے شرمی کے ساتھ اونچی اونچی بلند بلند چیخیں مار کے پریس کانفرنسے کرنے والے اور کرنے والی اب یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایک لوٹا ہم نے اور خرید لیا الحمدللہ نواز شریف کی جولی میں ایک اور پرایا بیٹا ہے آئیے اس کا اقیقہ کریں اقیقہ اپنے بیٹے کا ہوتا ہے پڑوسی کے بیٹے کا نہیں ہوتا ہم ان الیکشنز کو جہاں جہاں داندل ہوئی ہے مسترد کریں گے اور اس کے خلاف ہم ایک فرمیڈیبل فائٹ بھی دیں گے فرمیڈیبل فائٹ تگری فائٹ دیں گے انشاءاللہ عزیز جس طرح پہلے اب بلا بھی نہیں تھا بلے باز بھی نہیں تھا آپ سب نے مل کے پھینٹا دیا اسے تگڑا پھینٹا ہم دیں گے آپ انشاءاللہ عزیز ہم ان کو پارلیمانی میدان میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا جس طرح سے لوگوں کی توقع ہے لوگ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سمی اللہ سے کلیم اللہ کہ آپ کو آر او نے آپ کے ساتھ دیاتی کیا پھر آپ آر او کے پاس چلے جائیں آج میں نے ان کو سیکشن نائن پڑایا ہے میں نے کہا کہ آپ کوئی الیکشن بھی پورے کا پورا اڑا سکتے ہیں کوئی ان کا فیصلہ آپ سیکشن نائن الیکشن ایک ٹوئنٹی سیونٹین کے سب سیکشن تھری میں نے کہا یہ اختیار آپ کو استعمال کرنے ہیں اور یہ اختیار ساٹھ دن کے اندر اگر اس کا نوٹفیکیشن بھی ہو جائے میں یہ پاکستان کے امیدوار جو ان کو بتانے چاہتا ہوں اگر کسی کا نوٹفیکیشن بھی ہو جائے تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن ایک دوہزار سترہ کی ترمین کے مطابق اس کی سیٹ اڑے گی انشاء اللہ العزیز مستقبل پاکستان میں آپ کا ہے کسی مافیا کا مستقبل نہیں ہے جو صرف کمائی کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر لٹو دو فوٹو کی پالیسی کے مطابق چلا جاتا ہے ان سے قوم نے حساب لے لیا قوم کا فیصلہ مانا جائے اور کوئی سوال اس پہ میں جواب دیتا ہوں ہمیں صرف آپ نے مجھے یہی پوچھا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں میں نے کہا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں شکریہ پوری قوم کا آپ سب نے ہمیں مایوس نہیں کیا آپ ہی کٹھے رہیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ جو مصنوعی عقیقہ ہو رہا ہے پڑوسی کے بیٹے کا نواز شریف کے گھر میں یہ نہیں چل سکتا نہیں چلنے دیں گے اس کو پاکستان کے لوگ نواز شریف صاحب لندن سے اجازب بندے کے لیے پاکستان ہے اسی کل انہوں نے ایک افرد کی ہے کہ میرے جو جناسوں کے امیدوار ہیں ان کو شباز شریف صاحب ہیں تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں انہا دعا دے تبار کوئی نہیں اس نے پنجاب حسج کے آسی شہباز شریف ہے اور اس نے اٹھ کے وہ رنگیلے والا پوز بھی بنایا تھا یہ مکر گیا داگ لے دینا باسی نکلا اس میں سے اب بھی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ایک بات میں نے آپ کو شروع دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ نواز شریف وزیراعظم نہیں بن سکتا پورا پند نہ ہوئے اس دے باوجود بھی انہیں نہیں بڑھنا کچھ بھی دیکھیں پنجاب کی تاریخ میں پہلے بھی ایک مائی جندہ آئی ہے